بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر احمد کیچن سیکرٹس اور آج ہم آپ کے کیچن میں بنانے جا رہے ہیں میتھے کی روٹی جی یہ آپ کو سردی میں سردی سے نزلے سے زگام سے خانسی سے بلگم والی خانسی سے محفوظ رہتا ہے ایونکہ اگر آپ کو بہت پرانی بلگم والی خانسی لگی ہوئی ہے تو آپ میتھے کی روٹی کھائیں گے نا تو اس سے آپ کی خانسی ٹھیک ہو جائے گی بلگم آپ کا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھ میں بنایں گے اور کوئی بھی ایسا سے شخص نہیں ہوگا جس جو میتھے کی روٹی سے واقف نہیں ہو اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں بنایا تو اس کو جلدی سے بنائیں میتھے کو آپ نے اس طرح سے پتے ہوتار لینا ہے موٹا موٹا کٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے کسی چوپر یا بلنڈر میں ڈا کے آپ نے اس کو بلنڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو پیس لینا ٹھیک ہے بہت سے لوگ کٹنی میں بھی اس کو کوٹتے ہیں آپ اپنیینٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے آٹا لیا دو گلاس دو گلاس آٹے میں یہ ایک چھوٹا بندل تھا میتھے کا ٹھیک ہے وہ سارا ہم نے اس میں ایڈ کر دینا اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہسوے ذائقہ نمک اور ون ٹی سپون اس میں لابیچ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی آٹا گوندے کے بعد آپ نے آٹے والی فنگر اپنی زبان پر ٹچ کریں گے تو آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ اس میں سپائسی نمک جو ہے وہ کم ہے یا پرفیکٹ ہے تو اگر آپ کو کم لگتا تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک اس کے بعد اس کی مکسنگ کرنے ہی اور ساتھ میں یہ ایڈ کرنا بھول گی تھی ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے خوش دھنیا اور ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے زیرہ جو کہ اس کو بہت ہی آسم سا ٹیسٹ دے گا ٹھیک ہے اب بعد میں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو مزید پانی کی ضرورت ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ میتھی میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو جب ہم آٹا گوندے لگتے ہیں تو ہمیں آٹے کی ضرورت پڑتی ہے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تو اب یہ میرے جو میتھیں ہیں وہ میں نے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے ان کو میں نے چاپ کیا جیسے پہلے آبو اس کا بیٹ چاپ ہوا میں نے اس میں تھوڑے تھوڑے میتھیں آئٹ کرتی کیوں اور وہ سارے میں نے ایک ٹائم میں ہی چاپ کر لیا یعنی کہ میں نے مزید بار بار سے پانی آئٹ نہیں کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آٹا لینا پڑ جاتا ہے اور میرے سے اس سے کام ہو جاتے ہیں جس سے اس کی افادیت تھوڑے سے کام ہو جاتی ہے اس کی تاثیر کام ہو جاتی ہے تو بلکل آم آٹے کی طرح آپ نے اس کو گون دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ لازمی سے دینا ہے ٹھیک ہے جی اور چینل پر نئے ہے تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہماری حوصلہ ضائعی ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو اس کا جریعہ عظیم دے ہمیں اچھا جی تو یہ ہم نے آپ اس کو ریسٹ دینا ہے آپ نے کم از کام اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دینا ٹھیک ہے جی اس سے یہ اور زیادہ کرسپی اور مددار بنتی ہے اگر آپ اس کو اوورناٹ ریسٹ دیگے پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ بلکل آم روٹی سی آپ بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھیل لینا ہے اور پکا لینا ہے تو اس کو کرسپی آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے روٹی پہلے اچھے سے بھیل لی لیں گے تبہ کی آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے تبہ آپ نے میڈیم آنچ پہ ہی گرم کرنی ہے تبہ کی آنچ آپ نے نہ تو سلو کرنی ہے نہ زیادہ تیز کرنی ہے اب ہم اس کا تبہ پہ ڈال لیں گے اور اس کو میڈیم آنچ پہ ہی پکنے دیں گے جب اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اس کا ڈارک ہو جائے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ دوسری سائٹ کو بھی ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکائیں گے کرسپی بنائے گا سب سے جو فرس میتھڈ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ دولوں سائٹو کو اچھے سے کوک کریں اس کے بعد اس پر آئل اپلائے کریں اس سے کیا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ کرسپی بنے گا تو یہ ہماری بہت ہی جو ہے وہ مزدار سی روٹی ریڈی یا میٹری ہے کہ یہ بچوں بڑوں کو سب کو بہت جو ہے وہ پسند ہوتی ہے بہت شوک سے کھاتے ہیں ہمارے ہاں تو سپیشل سنڈے کا دن ہوتا ہے کہ ہم سنڈے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب سنڈے آئے گا اور ہم میٹ کے بعد لوٹی کھائیں گے اس کے بعد اس پر آپ بٹر یا دیسی کی اپلائے کریں اس کو آپ چائے کے ساتھ کھائیں اور موسٹلی گاؤں میں یہ لسی کے ساتھ کھائے جاتی ہے تو کیونکہ ہم لسی اب ٹوٹلی فینش کر دیا ہے آف کر دیا ہے لسی تو اس میں چائے کے ساتھ ہی ہم کھائیں گے تو بہت ہی مزدار ہوتی ہے بہت ٹیسٹری ہوتی ہے اسے لازمی سے ٹرائے کریں گا ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے لائکیں یہ اس چینل پر نئے ہے تو جلدی سے چینل کو سسکترائی پیجئے فرنڈ کے فیملی کے ساتھ شیئر دیجئے چینل ایک سٹوڈی میں حاضر ہوں گے انہیں ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے اپنے ڈیر سارا یار اور مجھے رکھئے گا دھومیاد اللہ حافظ